ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کس طرح منایا کرتے تھے سبحان اللہ یقیناً نبی پاک علیہ السلام کیسے رمضان مناتے ہیں کیسے رمضان میں ان کی روٹین ہوتی میرا خیال ہے یہ بیسٹ ہمیں وہی بتا سکتے ہیں جو نبی پاک کے گھر میں رہتے ہیں نبی پاک کے جو ساتھ تھے سبحان اللہ ہماری امی حضور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی عام سمجھ لے کوئیسٹن کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ پیارے آقا کا رمضان کیسا ہو سبحان اللہ ایک حدیث پاک ہے آپ فرمادی جب ماہ رمضان آتا تو شاہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیس دن نماز اور نین کو ملاتے تھے پس جب آخری اشرا ہوتا تو اللہ عزوجل کی عبادت کے لیے کمر بستا ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے بیس دن نمازیں تو ہو رہی تھی کچھ آرام بھی کرتے مگر آخری اشرا کو سمجھ لے دلو جان سے عبادت کے لیے یعنی آرام بھی چھوڑ دیا ایک اور جگہ فرماتی ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا جو کلر آف فیس ہے وہ چینج ہو جاتا اور نماز کی کسرت فرماتے خدا کا غلبہ آجاتا اور آپ کی راتیں دعاوں میں گر گرانے میں اور عبادت میں گزرتے نبی پاک علیہ السلام کی یہ جو بی بی آئیشہ صدیقہ نبی اللہ تعالیٰ انہا کا جو فرمان ہے یہ میری اور آپ کے لیے زبردست موٹیویشن بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نبی عبرت بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہم تو بخشے بخشائے ہیں ان کے صدقے ہماری بخشائے ہیں ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے وہ فرمائیں گے اچھا رمضان بھی انہی کے صدقے ملا ہے ہمیں رمضان ان کے صدقے ملا قرآن ان کے صدقے ملا بلکہ رحمان ان کے صدقے ملا اب آپ سوچئے کہ ایمان ان کے صدقے ملا لیکن ان کا احال یہ ہے کہ وہ رات عبادت میں گزاریں گر گراتے میں گزاریں اور روتے میں گزاریں اللہ ہوتا اور ہم کیا کرتے ہیں ہم گناہگار خطاکار انفورسلٹلی دوبارہ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ بڑی تعداد یقیناً ماشاءاللہ نمازیں پڑھ رہی ہیں روزیں رکھ رہے ہیں لیکن بہت بڑی تعداد رمضان میں بھی نمازیں قضاء ہو رہے ہیں رمضان میں بھی روزیں نہیں ہو رہے ہیں رمضان میں بھی گناہ ہو رہے ہیں رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کیا جا رہے ہیں پلیز ہم جن نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ان کی روٹین تو دیکھیں کہ وہ رمضان میں بستر چھوڑ دیتے تھے اور رات بھر عبادت میں گزارتے ایک عمل تو یہ تھا کہ نمازیں اور دعائیں اور گرگڑانا دوسرا عمل بتاؤں حضرت سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ ترانمہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا تو نبی پاک علیہ السلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے جو مانگنے والا آتا نا میرے آقا عطا فرماتے بلکہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا لوگوں میں سب سے مڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتا یعنی دریہ رحمت بھی جوش میں ہوتا جبریلی امین پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہر رات ملاقات کے لئے حاضر ہوتا یہ روزانہ ہر رات ملاقات ہوتی اور پیارے آقا حضرت جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتا اب سیکھنے کو کیا ملا نبی پاک کی راتیں قرآن کے ساتھ جبریلی امین اور نبی پاک آپ اس میں قرآن کا دور کرتے اور جب بھی جبریلی امین نبی پاک کی خدمت میں آتے تو آپ علیہ السلام تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی سخاوت کے معاملے میں جلدی فرماتے بہت عطا فرماتے جو عطا عطا فرماتے تیم باتیں ناظرین آپ کے سوال کا جواب سمرائز کر دیتا ہوں نبی پاک کا رمضان اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی عاشق رسول ہوں نبی پاک کا غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پیارے آقا کو فالو کروں کہ وہ رمضان میں کیا کرتے تھے تو میں ایکسٹریکٹ کر دیتا ہوں سمرائز کر دیتا ہوں تین چیزیں نبی پاک خوب عبادت کرتے خاص طور پر راتوں میں دعائیں کرتے نبی پاک خوب تلاوت قرآن کرتے اور میرے آقا خوب سخاوت کرتے سبحان اللہ خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے آپ اگر نبی پاک کی طرح رمضان ان کی فٹسٹیپ کو فالو کرنا چاہتے ہیں سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تھوڑا آرام کریں رمضان میں تحجد پڑھیں ایک اور میں آسان طریقہ بتا دیتا ہوں سترے بھی ناظرین ہیں ہم سب سہری کے لئے اٹھتے ہی ہیں تحجد کے لئے شرط یہ ہے کہ عشاء پڑھ کے سویا جائے تو عشاء ضرور پڑھیں تراوی ضرور پڑھیں اور اگر آپ نے سونا ہے تو سو جائیں اب جب آپ سہری کے لئے اٹھ رہے نا تھوڑا ٹائم پہلے اٹھ جائیں آپ تحجد پڑھیں تو اب یہ تھرٹی ڈیز آپ تحجد پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے نا اللہ کی رحمت سے امید ہے رمضان کے بعد بھی عادت رہی تحجد فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے اور ناظرین یہ خاص دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اللہ اکبر تحجد پڑھ کے جو دعا مانگنے کا مزہ آتا ہے اور اللہ کرے ہم ایسی دعایں مانگنے والے بن جائیں کہ میں جانوں میرا رب جانے اکیلے میں جانباز بچھائیں رات کا پہر ہو ہاتھ اٹھیں اور آنسو بہیں یقین کریں یہ وہ وقت ہے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائیں اور نبی پاک بھی رات کو اٹھ کر دعایں مانگتے گر گڑاتے گا ایک سنت پر یہ مر ہو جائے گا پھر آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہے دیکھیں یہ تو بزول قرآن کا مہینہ ہے اس مہینے میں قرآن نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے ترابی میں تو قرآن سنتے ہیں مگر خود سے ریسائٹ کریں خود سے قرآن پاک پڑھیں جتنا ہو سکے پڑھیں اور تیسرے نمبر پر اللہ کی رام میں خوب خرچ کریں صرف زکاة نہیں زکاة تو فرض ہے وہ دینی ہے اس کا ضرور حساب کر کے ڈھائی پرسن میں ہم نے جب سال مال پر پورا ہو جائے اس کی شرائط پائے جائیں تو دینی ہے وہ ضرور دیں لیکن رمضان میں اس کے علاوہ بھی دیں خرچ کریں یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام جو فرمائے وہ حق ہے مگر اس حدیث پر میرے آقا نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کی رام میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو اٹھ مینز اٹھ کمپل سری فائنل ہوگی کہ اب آپ اللہ کی رام میں خرچ کریں گے آپ کا مال ملٹیپلائی ہی ہوگا اللہ مجھے اور آپ کو اس طرح رمضان اللہ نے نصیب فرمائے ماشاءاللہ بہت پیاری گفت کو فرمائی اور امید ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ دلوں میں روشن ہو گئے ہوں گے اللہ تعالی ان کو ہمیشہ روشن رکھے تفسیر نعینی میں ہے تو قرآن پاک کی بڑی مشہور و معروف تفسیر ہے کہ اس ماہ مبارک کے کل چار نام ہیں ماشاءاللہ ماہ رمضان ماہ سبر ماہ معاصا سبحان اللہ روزہ سبر ہے ماہ سبر کیوں کہا جاتا ہے کہ روزہ سبر ہے جس کی جزار رمض زبجل ہے اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لئے سے ماہ سبر کہتے ہیں معاصات کے معنی ہے بھلائی کرنا چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور خاص کر کے اہل کرابت جو ہیں رشتہ دار جو ہیں ان سے بھلائی کرنا زیادہ سواب ہے اس لئے سے ماہ معاصات بھی کہتے ہیں اس میں رسک کی فراخی یعنی رسک کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے اور غریب بھی نعمت خال لیتے ہیں اس لئے اس کو ماہ وسعت رسک بھی کہا جاتا ہے سبحان اللہ آجائے یہ ایک بڑا خوبصورت کمپیرزن علماء نے بیان کیا کعبہ شریف یقیناً اللہ کی رحمتوں کا گھر ہے اور برکتیں برکتیں برشک کعبہ شریف بھی برکت والا اور رمضان بھی برکت والا ایک بہت خوبصورت کمپیرزن کتابوں میں دکھا کہ کعبہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور رمضان آ کر رحمتیں باتتا ہے اللہ حافظ گویا وہ کعبہ کوا ہے یعنی اس کے پاس جائیں تو جا کر پانی مل جاتا ہے اور رمضان بارش ہے یا دریہ ہے جو جا کر برستا ہے یا پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت عبادت ہوتی ہے ملکل مثلا مکرئیت کی چند مخصوص تاریخوں میں حج ہوتا ہے محرم کی دسویں تاریخ افضل ہے مگر ماہِ رمضان کا ہر دن اور ہر راہ ہر وقت عبادت ہوتی ہے روزہ عبادت افطار عبادت افطار کے بعد تراوی عبادت اس کا انتظار عبادت سہری کے انتظار میں سونا عبادت پھر سہری کھانا بھی عبادت الغرز ہر آن رب کی شاندر آتی ہے رحمتوں کی برسات پھر رمضان ایک بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا دیتی ہے اسی طرح سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائک بنا دیتی ہے رمضان گناہ داروں کو پاک کر دیتا ہے اور نیک لوگوں کے درجے بڑا رمضان ایک بھٹی کا کام کر پھر فرمایا رمضان میں نفل کا ثباب فرض کے بڑا بڑا فرض کا ثباب ستر گناہ کر دیا جارہا اور بعض علماء فرماتے کہ رمضان میں مرنے والے کا یعنی جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالاتِ قبر بھی نہیں ہوتے اتنا مبارک بھئی اس مہینے میں جینا بھی برکت ہو والا دنیا سے جانا بھی برکت ہو والا اس مہینے میں ایک شبِ قدر ہے آخری جو قرآن پاک کی صورتیں ہیں اس میں یہ صورہِ قدر ہے بے شک ہم نے اسے شبِ قدر میں ہوتا ہے تو پتا چلا کہ شبِ قدر دیسی مہینے میں آتی ہے رمضان میں دوزر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جنت آراستہ کی جاتی ہے اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں رمضان میں کھانے پینے کا حساب نہیں ہے اور دنوں میں ہم جو کھاتے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا رمضان میں روزہ دار کے لیے الحمدللہ یہ رحمت ہے یعنی کہ پہلے بست ہو جاتی ہے اور کھانے پینے کا حساب بھی نہیں سبحان اللہ اچھا قیامت میں رمضان اور قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے رمضان کو کہے گا کہ مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا اور قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اسے رات تلاوت و تراوی کے ذریعے سونے سے روکا تھا یہ دونوں شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائیں خاص طور پر شاہروب بھائی جو افطار کا وقت ہے نا احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت دس لاکھ گناہ دار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں من ملین سنر ایوری ٹائم افطار اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے سچ بتائیں ہمارا افطار کے وقت کیا انداز ہونا چاہیے اے کاش ہم سارے گھر والے بیٹھیں ہاتھ اٹھائیں آسو بہائیں کہ یا اللہ آج جو افطار کے وقت دس لاکھ بخشے جائیں گے ہم نے میرا نام لکھ دے میرے ماں باپ کا نام لکھ دے مگر ہم افطار کے وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگوں کو تو یہ فکر ہوتی ہے آج مینیو کیا ہے شربت کہا ہے پکوڑے کہا ہے یہ فکر لاحق ہوتی ہے اور اس پر ٹینشنز ہی بچیوی ہوتی ہے خدارہ خدارہ پلیز یہ مغفرت کا وقت ہے یہ مانگنے کا وقت ہے یہ آنسو بہانے کا وقت ہے اور سبحان اللہ رمضان میں جب جمعرات کی رات آتی ہے نا بیسے تو روزانہ دس لاکھ گناہ گار بخشے جاتے ہیں ایک حدیث کی مطابق جس کا مضمون ہے کہ مغرب جمعرات کی مغرب سے لے کر جمعہ کی مغرب تک ہر ہر لمحے دس دس لاکھ گناہ گار بخشے جاتے ہیں اللہ ہوتا اب تھرس دی نائٹ آ جائے رمضان میں فرائیڈے کا دن آ جائے پھر تو بس ہم ہوں رب کی رحمت ہو ہمارا ایک ہی فوکس ہو کہ یا اللہ آج بخش دے میں بڑا گناہ گار ہوں میں بڑا خطاکار ہوں مجھ سے بڑی خطائیں ہوئیں ناظرین پلیز ٹرائے تو انڈرسٹائن یہ جو رمضان مجھے اور آپ کو ملا ہے نا کیا معلوم اگلا سال ہم نہ ہوں اس دنیا کیسا نہیں ہوا آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوا ہے کہ پچھلے رمضان میں بہت سارے وہ لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس رمضان میں نہیں ہیں کیا معلوم اگلے رمضان جب آئے رمضان میں تو آنا ہے ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر توبہ کیجئے دعائیں کیجئے التجائیں کیجئے وہ کریم ہے وہ چاہتا ہے ہم بخشے جائیں یہ بار بار آپ کو فضائل بتا رہے ہیں وہ اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ ہمارا اور ذوق بڑھے ہم آگے بڑھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جائیں آج ہم اپنے ناظرین کو کن مسائل کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ہم انشاءاللہ روزے کو ہی continue کریں گے کیونکہ روزہ تھوڑا سا اس پر typicalities ہیں روزے کی نیت کو بھی دیکھنا ہوگا پھر روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے کچھ چیزیں ایسی جس میں لوگ بڑے confused رہتے ہیں بلکل کہ روزہ چوٹا یا نہیں چوٹا تو ہم انشاءاللہ وقت انت پر وقت انت پر اس کو ڈسکس کریں گے آج ہم بات پہلے تو کرتے ہیں نیت پر نیت کے جو چند مسائلیں بیان کر دیتا ہوں ادائے روزہ رمضان یعنی رمران کے روزے رکھنے کے لیے نیت کا جو وقت ہے وہ غروب آفتاب کے بعد سے زہوہ کبرا تک یعنی نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے تک ہے اس پورے دن کے وقت کے دوران جب بھی نیت کر لیں گے تو یہ روزے ہو جائیں گے یعنی یہ نفری روزوں کے لیے بھی ہے اور رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہے غروب آفتاب ہو گیا اب اگلا دن بسیکلی شروع ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے لیکن اس کی اگلے دن یہ جو تھوڑا سا مشکل لفظ میں نے کہا کہ زہوہ کبرا نصف نہار شرعی تو یہ یعنی یوں سمجھئے کہ جو زہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زہوہ کبرا کا جو وقت ہوتا ہے تو اب زہوہ کبرا جو ہے اس سے پہلے پہلے تک اگر ہم روزہ رکھ لیں اس کو عام طور پر لوگ مکروہ وقت دیں مکروہ وقت سے پہلے پہلے نیت اگر کسی نے کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا لیکن فجر سے لے کر اس وقت تک اس نے کچھ کھایا نہ ہو کھایا نہ یہ شرع ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہ کیا ہو جو روزہ توڑنے کا سبب ہوتا ہے پھر وہ نیت کر سکتا ہے پہلے تو یہ ٹائمنگ نیت کی پتہ چل گئی ٹھیک ہے اچھا نیت بسی کلی دل کے ارادے کا نام ہے ٹھیک ہے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے اگر زبان سے کہہ لے تو اچھی بات ہے مستحب ہے اور اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کرے تو اس نے اس طرح کہنا ہے میں نے نیت کی اللہ کے لیے کہ کل رمضان کا روزہ رکھوں گا اور اگر دن میں نیت کرے یعنی صبح صادق کے بعد نیت کر رہا ہے تو نویتو ان اسوما حادل یوم اللہ تعالی من فرض رمضان میں نے نیت کی کہ اللہ کے لیے آج کے روزے کا میں روزہ رکھوں گا رمضان کا تو اب یہ وہی والی بات ہے کہ دل میں بھی نیت کر لے زبان سے نہ بھی کہا تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اچھا پھر اسی طرح عربی میں اگر نیت کر رہا ہے تو اسی وقت وہ نیت شمار ہوگی تو اس کا معنی بھی بتاؤ زبان سے نیت کر رہا ہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے پھر نیت نہیں ہوگی اچھا نیت اپنی مادری زبان میں بھی کر سکتے اپنی زبان میں کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جیسے میں نے کہا دل میں بھی کر لیں تو بھی ہو جائے گا اچھا نیت دن میں نیت کریں تو ضروری ہے کہ یہ نیت کریں کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں ٹھیک ہے اگر اس طرح نیت کی کہ ابھی سے روزہ دار ہوں تو پھر روزہ نہیں ہوگا یعنی اگر اس نے صبح دس مجھے نیت کی ابھی زعبہ کبرا نہیں ہوا تو میں صبح صادق سے لے کر روزہ دار ہوں یہ نیت اس نے کرنی ہے اسی طرح ماہ رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کی نہ یہ کہ میں روزہ نہیں ہے یعنی دونوں صورتوں میں کوئی نیت ہی نہیں کی اگرچہ معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو روزہ نہیں ہوگا روز نیت کرنی ہوگی لازمی ہے ہاں اب وہ الگ بات ہے کہ دل میں نیت کرنی صحیح کے بعد لوگ نارمل ہی کرتے ہیں کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں تو یہ ضرور کرنی چاہیے بہت زبردست آپ نے رہنمائی فرمائی اور یقینا ہمارے اس پرگرام سے کئی لوگوں کے جو مسکنسپشنز ہیں اور جو کیوریز ہیں وہ ڈیفنیٹلی کلیر ہو رہی ہوں گی اور بہت کچھ نیا سیکھنے کو مل رہا ہوگا خود مجھے بھی بہت ساری چیزیں نئی پتہ چل رہی ہیں اور امید ہے کہ ناظرین بھی اس سے بھرپور انداز میں جو بہت بینیفٹ لے رہے ہوں گے